آج ایک اہم دن تھا لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اسی حوالے سے آج ہم مفصل بات کریں گے فاتصہ بڑا دن تھا آج نون لیگ کے لیے لیکن کیا نماز شریف کوئی بڑا نیریٹیو بنا پائے بلکل آج کی جو میں خیرم ہماری ٹاپ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ آج جو سپیچ ہوئی میاں نواز شریف کی اس میں سے کیا آخذ کرے ہیں یعنی ہمیں آج کی سپیچ کے بعد اور ان کے صدارت کے عوضے پر فائز ہونے کے بعد آج ہمیں کیا پتا چل رہا ہے کہ کیا پی ایم ایلین میں کوئی بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے کیا اس کا بیانیاں جو ہے اس میں کوئی نیا انتر جو ہے وہ متعرف ہونے جا رہا ہے کیا کوئی نئی جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک نیا جوش اور ولولا جو ہے وہ پی ایم ایلین کی سیاست میں نظر آنے جا رہا ہے یہ وہ تمام بڑے سوالیں جن کے آج ہم جواب دنی کوش کریں اور اس کا جواب بھی ڈھونیں گے کہ آج نواز شریف نے کوئی بڑی خبر بھی دیا ہے نہیں بلکل اور اگر نہیں دی تو کیوں نہیں دی یہ بھی سوال ہے یا پھر یہی خبر ہے کہ کوئی خبر نہیں یہ بھی خبر ہو سکتی ہے بلکل ایسی ہے اور پروگرام میں آگے جا کے یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو کہ مقابلہ چل رہا ہے کافی ہفتوں سے وہ اپنے آخری مراحل میں داخل ہونے جا رہا ہے بلکل کیونکہ کل اور پرسوں جو ہیں وہ اگلے دو دن میں بڑی اہم کیسز جو ہیں وہ سامنے جو ہونے جا رہے ہیں بلکہ اب تو پہلی بار اسلامباد ہائی کورٹ میں امکان یہ ہے کہ لائیو ٹرانسمیشن ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو یہ لائیو ٹرانسمیشن کا جو معاملہ ہے ایک طرف جو ہے وہ پیمرا قدغنے لگاتی پھر رہی ہے میڈیا پہ وہ شکر ہے وہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا ہے دوسری طرف وہ عدالتیں لائیو ٹرانسمیشن کر رہی ہیں اچھی بات ہے ہونا چاہیے لیکن کیا ہوگا اس پر بات کریں گے لیکن اب بہقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج جو ہوا ہے نواز شریف تقریر کی ہے وہ نئے منتخب صدر ہے نولی کے اور ان کے منتخب ہونے پر بہتراز کیا جا رہا ہے کہ چونکہ وہ اکیلے تھے اور فطرت منتخب ہو گئے ہیں تو ایک طرح سے غیر منتخب رہے تو انہوں نے اگزیکلی کیا کہا اس پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس خبر کا خلاصہ کیا وہ کو بتاتے ہیں نواز شریف چھے سال بعد ایک بار پھر بلا مقابلہ پارٹی صدر منتخب ہوئے ہیں پارٹی کارکنوں نے سابق چیف جسٹنس پاکستان ساکیب نصار کا فیصلہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا یہ کہا ہے انہوں نے انہوں نے بھی کہا کہ شہباز شریف اور دیگر ساتھی نشیب و فراز کے باوجود کھڑے رہے امتحار میں پورے اترے بے وفائی نہیں کی دھرنوں میں میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا نواز شریف آپ استفاہ دیں اور گھر جائیں میں نے جو کہا جو کرنا ہے کر لیں نواز شریف نے کبھی استفاہ نہیں دیا زہیر علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائے کیا ہم نے تیسری قوت کو اجازت دی ہے وہ پی ٹی آئے نہیں تھی تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تیسری قوت پاکستان طریقہ انصاف تھی ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے پانچ ارب ڈالر آفر ہوئے عمران خان جیسا بندہ ہوتا تو کہتا مائی باپ پانچ ارب ڈالر دیں دھماکے نہیں کریں گے بلکل اس خبر خلاصے میں یہ کم از کم یہ تو خلیر ہو گیا ہمارے ویورز کے لیے کہ معاملات جو ہیں وہ کیا ہے کیا بات ہوئی کیا کہا گیا تقریر میں اور کون سے اس کے اہم نکات ہیں اچھا اب بڑا سوال جو ہے وہ یہی پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو آج تقریر تھی اس میں سے جو ایک پرائمری ایلمنٹ ہے وہ کیا ہے یعنی خبر ایکچولی ہے کیا ہے ہیڈ لائن کیا ہے اس میں سے اگر ہم اس کا ایک موڑ نکالنا چاہیں تو وہ کیا ہے میں نے تین چار زاویوں سے ایک ہی بات جو ہے وہ بیان کر دی میرے خیال میں مجھے جو کم از کم سٹرائک کیا نا بطول وہ یہ تھا کہ میاں نواز شریف جو ہیں ان کا جو بھی بیانیاں ہے ابھی تک کا وہ ماضی میں پھنسا ہوا ہے اس سے باہر نہیں نکل پا رہا اچھا اب اس میں ایک بحث ہو سکتی ہے کہ جی شاید جان بوچ کر اس طریقے سے اس بیانیاں کو بنایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ پرسنلی جو زیادتی ہوئی تھی جو کی ہوئی تھی بائی طوی اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ ان کا ایک پولٹیکل نیرٹیب بنایا جائے لیکن میرے خیال میں یہ اتنا زیادہ موثر نہیں ہوگا بطول کیونکہ دیکھیں سیاست آگے چلی گئی ہے اور نئے ایشوز آگئے ہیں اور اس وقت میاں نواز شریف صاحب ان کی جماعت جو ہے وہ حکمران جماعت ہے وہ دو سینٹر میں اور پنجاب میں حکومت کر رہی ہے تو اس کے لیے وہ بیانیاں جو کہ ماضی سے جڑا ہوا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی ذات سے جڑا ہوا ہے وہ کب تک جو ہے وہ ان ووٹرز میں ریزونیٹ کرے گا جن کو میاں صاحب اپنی جماعت طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں اصل اشیو تو یہ نا دیکھئے پرائیم میسٹر تو ان کے بھائی ہیں اور چیف منسٹر ان کی بیٹی ہیں میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تو پارٹی کے صدر منتخب ہوئے ہیں اور وہ اس لیے ہوئے ہیں جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ پارٹی میں ایک نئی جان ڈالیں گے لیکن نئی جان کیسے ڈالیں گے وہ کسی کو نہیں پتا وہ کسی کو نہیں پتا لیکن بار بار جو نواز شریف کو ری لانچ کیا جاتے ہیں پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو متعارف کروایا کہ نواز شریف آ رہے ہیں اس کا فائدہ پچھلے دہائیوں سے کیا دیکھا ہے نوزی کو تیکھئے اس کو ہم ری لانچ کہلیں یا اس کو آپ وہ بات کرلیں میرے خیال میں جو میاں نواز شریف کی کامیابی ہے جس کا آج انہوں نے شروع میں ذکر کیا اور ایسا نقبال صاحب جو تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ ہر چند سالوں بعد پچھلے تیس سال سے میاں نواز شریف کو سیاست سے باہر نکالنے کی کوشش کی ہے اور ہر باری وہ واپس آئیں یہ بالکل یہ فیکٹ ہے he's a survivor اور جب بھی آئے ہیں وہ مزید بہتر پوزیشن میں سیاسی طور پر زیادہ مضبوط ہو کے آئے ہیں except for this time لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ زیادتے ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھی ان کے فیملی کو حکومت کرنے کا پھر بھی موقع ملا چاہے وہ اب کر رہے ہو یا پی ٹی پی ڈی ایم کی دفعہ کر رہے ہو لیکن انہوں نے پرفارم نہیں کیا بلکل اچھا پرفارمنس بلکل ہے اور پھر جس کی وجہ سے ہم ان کے واپس آنے کو اتنا خوش آمدید نہیں کہہ سکتے دیکھئے بطول پرفارمنس دو چیز ہے نا ایک ہے پالٹیکس دیکھ ہے گاوننس پرفارمنس میں پرفارمنس ضروری ہے ملک کے لیے ہم سب کے لیے لیکن کیا اس پرفارمنس کے نتیجے میں آپ کو سیاسی مقبولیت ملتی ہے جو ابھی تک ہم نے ٹریک ریکورڈ دیکھا ہے اس کا جواب ہے نہیں اگر کارکردگی کی بنیاد پہ پولٹیکل پاپیلارٹی ہوتی تو جناب حضرت عثمان بزدار صاحب کے ایک شاندار ان کی جو چیف منسٹرشپ تھی اس کے بعد تو پی ٹی آئی کو دو ووٹ نہیں پڑنے چاہیے سے لیکن ہم نے کیا دیکھا الٹا ہوا سو ایکچولی جو پی ایم ایل این جو شاید سبق سیکھ نہیں پا رہی یا سیکھنے سے جو ہے وہ شاید ریزسٹ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ کب تک یہ کہیں گے کہ ہماری سیاست ہے موٹر ویز اور میٹروز اور ائرپورٹس اور انفرسٹرکچر اور وغیرہ 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 وہ امپورٹنٹ ہے بڑا اچھا کام ہے لیکن اگر آپ نے اپنی پارٹی کو ریوائیو کرنا ہے تو وہ اس سلوگن سے نہیں ہوگا آپ کو ایک سٹوری چاہیے آپ کو ایک لوگوں کو خواب دکھانا چاہیے آپ کے پاس ایک ایسی کہانی ہو جس سے لوگوں کی جو ایمیجنیشن ہے وہ فائر اپ ہو جائے وہ سٹوری پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہے وہ سٹرگل کر رہا ہے اور یہ بھی لگتا ہے کہ نولی کنونس بھی نہیں ہے کہ ان کو کس طرح سے لوگوں سے بات کرنی ہے چاہے ان کے ڈیجیٹل سٹرائٹیجی ہو چاہے ان کے جلسے یا جلوس ہوں وہ لوگوں سے کنیکٹ کرتے ہوئے دکھائی بھی نہیں دیتے اور نواز شریف اور شباز شریف بہت پریشرائز دکھائی دیتے ہیں اب جب وہ پبلک سپیکنگ یہ ایم ایل این کے دو تین بلکل بڑے سیریس ایشوز ہیں جو آج کی جو تقریب ہوئی ہے اس میں وہ ایک بار پھر وہ ہائلائٹ ہوئے ہیں پہلے پہلا ایشو جو ہے بطول وہ تو یہ ہے کہ بینگ ویڈیڈ ٹو دو پاسٹ آپ ماضی کے محتاج ہو گئے ہیں آپ اس سے باہر نہیں نکل پا رہے ہیں دیکھیں بطول جب آپ دوہزار چوبیس میں انیس سو نوے کی اگزامپلز دیں گے تو وہ سکسٹی پرسنٹ ادف پاپلیشن کو ریجسٹر نہیں کرتی وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے آپ جب نائنٹیز کی بات کرتے ہیں تو وہ مجارٹی او پاکستانیز کے ذہن میں ریجسٹر نہیں کرتا کیونکہ وہ بہت بیس پچیس سال پرانی بات ہے ہاں دوہزار سترہ کا بلکل ایشو ہے وہ ریجسٹر کرتا ہے لیکن جو تمام جو آپ کا فریم آف ریفرنس جو پی ایم ریل بناتی ہے تیس سال کا اور اس نے تیس سال سروائیف کی اور کام بھی کی ہے امپورٹنٹ ہے لیکن آپ بار بار آپ کو یہ عمران خان کی مقبولیت نے یہ ریلائز کروا ہے کہ اس وقت ہر سہستدان کے لیے تین پرائیورٹیز ہیں تین میں گنوائے تھا ہوں کو نوجوان 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 تین ہوئی ہے اور عمران خان کی مقبولیت نے یہ ثابت کیا ہے آج کی تقریر میں مجھے بتائیں نوجوانوں کے لیے کیا تھا آپ مجھے بتائیں میں خیال ہے نوجوانوں کو خود سوچنا پڑے گا we have to think as well on a serious note for us کچھ بھی نہیں تھا کیوں نہیں تھا کیونکہ ان کی پرائیورٹی نہیں ہے نہ صرف یہ ووٹ بینک نوجوانوں کا سب سے زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کنونس کرنا پڑے گا پاکستان کی پاپیلیشن کا ووٹ بینک میں ان کا حصہ جو ایک کروڑ ریسنٹ ووٹرز آئیڈ ہوئے تھے پشلی الیکشنز میں ان کا کتنا بڑا پورشن نوجوانوں کا تھا تو وہ ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ exactly یہ جو ریلیٹ والا پوائنٹ ہے this is the actual point بطول کہ آپ نے عوام سے ریلیٹ کرنا ہے PMLN جو ہے وہ ریلیٹ کیوں نہیں کر پا رہی کیونکہ بیچ میں دیکھیں نوے کی دہائی تھا کہ دو ہزار میں جنرل مشرف کا مارشل لاؤ تھا اور اس کے بعد پہ PMLN کی باب سے ہوئی اس وقت تک مقابلہ تھا PMLN میں اور پیبلز پارٹی میں یہی مقابلہ تھا نا اور اس مقابلے میں PMLN کے پاس ایک سٹوری تھی کہ بھئی ہم وہ لوگ ہیں جو ڈیلیور کرتے ہیں جو کام کر کے دکھاتے ہیں جو ایکچولی آتے ہیں اور چیزوں کو بنا دیتے ہیں جبکہ پیبلز پارٹی جو ہے وہ صرف زبانی جمعہ خرچ کرتی ہے لیکن اب وہ والا وہ والی وہ کامپٹیشن وہ کانٹیسٹ وہ کہانیا وہ فریمنگ وہ تو پیچھے رہ گی نا پھر عمران خان کا رائز ہو گیا اب پولٹیکس نہیں ہے ایک نئی جنریشن سامنے آگئی وہ جنریشن جو اٹھارہ انیس بیس اکیس بائیس سال کی ہے اس کے لیے آپ کو نئی فریمنگ چاہیے بطول اس کے لیے آپ کو نئی سٹوریز چاہیے ایک نیا بیانیاں چاہیے پی ایم 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 کا پرابلم ہی ہو رہا ہے کہ وہ اس پیپلز پارٹی والے مقابلے کے بیانیاں سے باہر نے نکل پا رہے ہیں حالان کی پیپلز پارٹی کو سمجھا گی کہ انہوں نے پنجاب کے اندر کیا کر رہے ہیں اور نونلی کو سمجھا گی کہ انہوں نے پنجاب نکل رہے ہیں جس طرح بلاول پنجاب میں اسی لیے آج میں کم از کم یہ دیکھ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور بلکل وہ اپنی پارٹی کا جب وہ صدارت سمجھا لیے اس کا سمبولک تو بہت بڑی ویلیو ہے لیکن وہ آج انہوں نے پنجاب کے وہ ووٹر جو ان سے روٹ کر اور پی ٹی آئی چلا گیا ہے آج اس ووٹر کے لیے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے میاں صاحب نے کیا کہا حالان کی رانہ سناؤلہ نے تو یہ کہا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں ایسی تقریر کریں گے جیسا ہم سب سننا چاہتے ہیں اب دیکھیں آنے والے دنوں میں کچھ ہو جائیں این ممکن ہے کوئی بڑی زبردست چیز انہوں نے چھپا کے رکھی ہو ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن آج کے دن میرے خال میں بڑا امپورٹن ہے پی ایم ایل این کے لیے سب لوگ ان کو دیکھ رہے تھے میرے خال میں آج جب ان کی تقریر ہوئی ہے سارے پاکستان میں وہ دیکھی گئی ہے لوگ بڑے غور سے دیکھ رہے تھے کہ آج میرے صاحب جو ہیں وہ اپنی آنے والی سیاست کا کیا رخ کیا جھلک دکھائیں گے اور غور سے تو دیکھ رہے تھے جتنے لوگ دیکھ رہے تھے لیکن سوشل میڈیا اس بات کا گواہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ دیکھ رہے تھے جس کا نونلی کو دھیان کرنا چاہیے اور جو دو فیکٹرز آپ نے ڈسکس کی ہیں لیکن یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ان کی جو تقریر تھیں although وہ پارٹی کا انٹرنل افیر تھا صدر چننا لیکن وہ بالکل امران خان oriented تقریر تھیں اگر دیکھئے میرے خال میں اپنے اپوننٹ کی اوپر آپ نے اگر اس پہ تنقید کرنی ہے تو اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے لیکن وہ تنقید جو ہے اس وہ ایک لاجر نیریٹیو کا حصہ ہونی چاہیے دیکھیں نا باٹم لائن یہ ہے ابھی ہم بات کریں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے اور پی ایم 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 جو ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے سوشل میڈیا پر there's no doubt about it issue یہ کہ چلیں آپ فور اگزامپل آپ نے سوشل میڈیا اپنا چھک کر بھی لیا سوشل میڈیا تو ایک ایک پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ ہے نا پیغام تو آپ نے خود بنانا ہے وہ پیغام کیا ہے وہ سٹوری کیا ہے وہ بیانی ہے آپ لوگوں کو کہنا کیا چاہتے ہیں سمپل سٹوری پی ایم 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 کی کیا ہے